سلام علیکم یوٹیوب میری فیملی کیسو آپ سب اور آپ میرا دیکھ رہا ہے چینل لیڈر شیف نبیل اور آج میں کر رہا ہوں بہت ہی یونیک اور انوکھی رسپی پھول گوبی کے پکوڑے جو کہ آپ نے اس سے پہلے نہ ہی آپ نے کھڑے ہوں گے اور نہ ہی سنے ہوں گے اور آج میں آپ کو بہت ہی مزے کے پکوڑے بنانے سکھوں گا اس طرح سے آپ نے الگ الگ پھول کاٹ لینے ہیں بلکل اسی طرح آپ نے جو پھول ہیں الگ کر لینے اور پھر آپ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آگے کیا کرنا ہے آپ نے یہ ویڈیو پھولی دیکھنے ہیں کیونکہ یہ بہت ہی مزیدار ہونے والی ہے یہ میں نے 5 سے 6 چمچ گوبی کے حساب سے بیسن لے لیا ہے اور دو چمچ اس میں کون فلور ڈال دیں گے یہ میں نے دو چمچ کون فلور بھی ڈال دیا ہے اور اب باقی کے مسائلیں بھی ڈال لیتے ہیں اس میں ہم یہ بہت مسائلیں ڈال دیں گے یہ ہے ایک چمچ چلی فلیکس اور ایک چمچ نمک اور ہاف سے بھی ہاف چمچ ہیل دی اور یہ ہاف چمچ وائٹ زیرا اور یہ تھوڑا سام دھنیا ڈال دیں گے ہم اس میں پانی ڈالیں گے ہم اس میں پانی ڈالیں گے اس کو ہم نے پتلا رکھنا ہے زیادہ گھڑا نہیں رکھنا یہ میں نے گو بھی کہتے ہیں لمے لمے سے پیس کاٹ کر میں نے اس کو دھو لیے تھے اب آپ نے میری ویڈیو کو بہت ہی دھیان سے فولو کرنا ہے اب جو سٹیپ میں کرنے والا ہوں یہ پکوڑوں کی جان ہے اس طرح سے ہم نے چمچ کے ساتھ پکڑ پکڑ کے اس کو آگ پہ سیکھ دیرنا ہے جیسے کہ ہم کوئلے ویو پر بوٹیوں کو سیکھ لاتے ہیں اس سے زائی کا ہور بھی بہت ہی اچھا ہو جاتا ہے میرے پاس تو وہ کوئلے ہیں نہیں تھے تب ہی تو آپ کا وقت پاس اگر کوئلے ہو تو آپ اسے ہی کر سکتے ہیں کیونکہ اس سے ہور بھی ٹیسٹ سموکی اور مزیدار ہو جاتا ہے اور اسی طرح سے ہم سارے پھول سیکھ لیں گے اس طرح سے ہم نے اپنے سارے پھول سیکھ لیا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے چلی اب ہم اسے فرائی کر لیتے ہیں ہمارے ایسی طرح سے گرم ہو چکا ہے ابھی ہم یہاں سے ایک گوبی کا ایک ایک پھول لیں گے اور اس میں اس طرح سے اچھی طرح سے ڈپ کریں گے اس طرح سے ہم نے لگانا ہے اور اس میں جو فال تو ہوگا ہم نے اس طرح سے اس کو ہلت کی اچھی طرح سے علا کر ہم نے گرا دینا ہے اور اس طرح سے ہم نے فرائی کر لینا اس کو ڈال کے اسی طرح سے ہم سارے پھول تیار کر لیں گے یہاں پرکوڑے ہمارے ایسی طرح سے تیار ہو چکے تھے ہم نے اس کو گولڈن براؤن ہی لکھنا تھا ہم نے ڈاک براؤن نہیں ہی نیتھا کرنا دیکھیں ماشاءاللہ کتنے پیارے لگ رہے ہیں زردہ سوچیں آپ ایسی اتنے مزے کے لگ رہے ہیں تو کھانے میں کتنے ہوں گے زردہ سوچیں آپ اب ہمیں ایک ایک کر کر انہیں نکال لیں گے پکوڑے ہمارے میں تیار ہو چکے ہیں دیکھیں ماشاءاللہ سبحاناللہ کتنی اچھے لگ رہے ہیں کتنی اچھے شبو آرہی ان کی ابھی میں اس کو تھوڑکی بتاتا ہوں کہ یہ اوپر سے اور اندر سے کتنے کرسپی ہیں ووو یمی کتنے مزے کے لگ رہے ہیں آپ نے پہلے یہ کبھی نہیں کھائے ہوں گے تو یایس یمی کتنے مزے کے لگ رہے ہیں آپ یہ رسپی گھر میں زور ٹرائے کرنا آپ ایک بار بنائیں گے تو آپ بار بار بنا کر آپ کھائیں گے اگر آپ کو لگتا ہے میں نے کہا آپ کو کچھ اچھا بتایا تو میرے چینل کو سبسکرائب لازمی کر دیں یہ چکمنٹ بوکس میں آپ نے مجھے زور پتانا کہ آپ نے یہ رسپی گھیں دیکھی تھی یا بتائی تھی آپ جو کس نے میں نہیں بتائی ہوگی جو کہ لیڈل شیف نے آپ کو بتائی ہے دیکھیں میرے شیف کا کمال لائک شیئر سبسکرائب بھی زور کر دینا اور بائرن کو بھی بھی لازمی پریس کرنا ہے آپ نے ابتا کیتنا یہ لحافظ یہ مکیگت